آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سے اثرات برے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سارے کٹھے ہو جائیں کہ بھئی ہمارے لوگوں کو پکڑا ہے اور مطلب یہ ایک نیچے والے بھی ان کے ساتھ ہم دردی کریں جو ہوتی ہے یعنی سے چھے جاج کٹھے ہو گئے ہیں یہ چھے جاج کٹھے ہو گئے ہیں اس وقت کوئی نہیں بولتا تھا اب جناب کٹھے نہیں مجھے یہ کہا مجھے وہ کہا بھئی اسی وقت کہو اس کو کنٹیمٹ کا نوٹسی شکر ہو اینیوی اب تو سارے ہائی کوڈ کٹھے ہو گئے ہیں میں وہی ارز کی جاتا ہے چلیں چھوڑیں پھر وہی کنٹیمٹ میں ہم آ جائیں گے ہم اسی طرف رہتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ جو یعنی آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں برے اثرات بھی ہو سکتے ہیں اچھے اثرات بھی ہو سکتے ہیں انسان ہے اس کی فطرت ہے کہ بھئی یار میرے ساتھیوں کو نکالا ہے کل کو میری باری نہ آ جائے تو جو تو کرپٹ آدمی ہیں وہ تو یہ سوچیں گے لیکن جو اماندر آدمی ہیں چند ہیں بھی ایسی کو بات نہیں ہے کہ نہیں ہے میکمے میں ان پہ اچھا اثر پڑے گا کہ بھئی کرپشن کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسرا اثر یہ پڑے گا کہ کرپٹ لوگ جو ہیں آپ کچھ ڈر بھی جائیں گے کہ بھئی اگر یہ اتنے اونچے تک جا سکتے ہیں اور اتنے بندوں کو ایک دم ایکشن لے سکتے ہیں تو کل کو ہماری باری نہ آ جائے اس میں میں سوئی تو بہتری کیا اثر ہوں گے ٹیک اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ان کی کرپشن کی جو گلیرگ یعنی بظاہر کرپشن تھی اس نے ایسے پاگلوں کی طرح دس بارہ بندے تو نہیں نہ ہو جاتے ہیں انہوں نے ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنایا تھا کئی سال پہلے کی بات ہے کہ یعنی جو انڈسٹریز کے اوپر وہاں پر وہ چل رہی ہیں جس پہ ہر جگہ یہ انسپیکٹر وغیرہ کہتے تھے بٹھا دو جب بٹھاتے تھے روز شورٹ ڈالتے تھے جن فیکٹر کو کیوں بٹھایا ہم ٹیکس دے رہے ہیں بغیرہ بغیرہ جیسے ہوئی یہ کرتے ہیں تو اب انہوں نے ایک سسٹم ایسا لگایا کہ جس کو ڈیجیٹل آئیزیشن والا سسٹم تھا کہ جس کی وجہ سے وہ خود ہی یعنی وہ ٹریک ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ کتنی بوریاں یا کتنے سگریٹ نکلے ہیں یا کتنی بوریاں چینی کی نکلی ہیں یا کتنا کیا نکلایا ہے تو وہ سارا وہ ٹریس ہو جاتا ٹریک ان ٹریس سسٹم تھا جو یہاں پہ تا جل جاتا اب وہ ٹریک ان ٹریس سسٹم بہت عرصہ پہلے لگانے کے لیے کیا گیا تھا پورا یاد نہیں ہوئی لیکن دو تین سال چار سال پہلے کی بات ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو وہ نہیں لگایا اور جب کہا گیا کہ لگائے ہیں تو انہی بندوں کو جن پہ لگانا تھا انہیں کہا دی آپ خود لگا لیں اس کو اور ہمارے ساتھ کنیکٹ کر دیں اس کو انٹرنیٹ کے اوپر سسٹم کو اب یہ کبھی ہوا ہے کہ آپ جس کی چوری پکڑنی ہیں اسے کہیں کہ بھئی چوکی دار تم رکھو تو اپنی محضی کہا اور اس کی تمہا کے پیسے جائے وہ ہم سے لے لیے کرو یا جو بھی ہے تو یہ اتنی گلیرنگ چیز تھی کہ ایک تو ان کو دے دیا دوسرے دیکھیں انہوں کہا گیا کہ سگریٹ پہ لگائے ہیں پہلے تو انہوں نے یعنی ایک سمجھ لے کہ ازماشی طور پر کہا کہ سگریٹ پہ بڑی چوری ہوتی ہے ہوتی بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا ساری سمگلنگ کی وجہ سے بہت چوری ہوتی ہے تو ان کی دیکھیں یعنی شیطانیت دیکھیں کہ انہوں نے دو فیکٹریوں پہ لگایا اور وہ دو کونسی تھی جو فورن کمپنیز ہیں یعنی جو ملٹی نیشنل ہیں جنہوں نے کم سے کم چوری کر رہی ہے تو ان کو تو ڈر ہے نا اصل ملٹی نیشنل کا تو یہاں ماں باپ کوئی نہیں نا جی وہ تو ہمارے جو نیشنل ہیں کوئی کمپنیاں ان کے جن کے بندے سامٹ میں ہیں جن کے بندے نیشنل اسیمبلی میں ہیں جن کے بندے وزیر بنتے ہیں بھئی تم ان پہ لگاؤ اور صرف دو فیکٹری میں ہو گئے ملٹی نیشنل کے اوپر تاکہ مطلب یہ ایک سلسل اس کے بعد چینی پہ لگانا تھا تو یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہی لگایا تو یہ گلیرنگ بس ٹکٹی خائن ہم واپس دوبارہ اس طرف آ جاتے ہیں کہ ریونیو کلیکشن کی طرف اب ریونیو کلیکشن جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہتر اثرات ہوں گے یقینا ہمارے اور ریونیو کلیکشن کی ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے یعنی اس کے علاوہ کہ جو گورنمنٹ کے الللے تللے اور بے انتہا اخراجات ہیں جو ابھی میں سن رہا تھا دوسرے انٹرویوز میں بھی سنتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ دھاز اپنے چل رہے ہیں اور یہ چل رہے ہیں اور بارہ بارہ گاڑی ہیں اور بیس بیس گاڑی ہیں آگے پیچھے چل رہے ہیں تو ایک تو ایک یہ اپنی جگہ پر ہے دوسرے جتنے ارضیں ہم نے دینے ہیں جتنے ہم مقروض ہیں